آپ کو کروانے کے لیے لائے تھے کہ ڈی ایچ اے فیس فائیو آن دا گراؤنڈ کیسا ہے یہ بالکل ڈی ایچ اے فائی جو مین ایکسپریس بھی ہے اسلامباد والی وہاں سے میں انٹر ہوا ہوں یہ پہلا چوک آتا ہے تو یہ جو مین سنٹرل جو یہ والی لوکیشن ہے یہ اس کو یہاں سے اس چوک سے آگے یہ جو مین ڈبل روڈ ہے اس کو کہتے ہیں لیاکتالی خان بولیورڈ لیاکتالی خان بولیورڈ کی جو رائٹ سائیڈ ہے اس پہ سارا سیکٹر بی والا ایریا ہے یہ سارا سیکٹر بی ہے اور لیاکتالی خان بولیورڈ سے جو لیفٹ سائیڈ پہ جتنا ایریا ہے یہ سارا سیکٹر یہ ہے تو ڈی ایچ اے فیس ٹو کے بعد اسلامباد کی ویسنٹی میں ڈی ایچ اے فیس فائیو سب سے اچھا ڈیویلپ ہے اور سب سے جو آباد ہے وہ ڈی ایچ اے فیس فائیو ہے دی ایچے فیس ٹو کے بعد اگر سب سے زیادہ آبادی ہے جس میں سب سے زیادہ گھر بنے ہوئے ہیں وہ دی ایچے فیس فائیو ہے دی ایچے فیس فائیو کا اگر میں اس ایرے کو دیکھوں یہ جو لیاقت علی خان بولیورڈ کی لیفٹ سائٹ پہ ہے یہ سارا سیکٹر اے ہے سیکٹر اے کی یہ والا جو ایریا ہے موسٹلی ان میں گھر بنے ہوئے ہیں یہ جو ہائٹیڈ ایریا ہے یہ سٹی وان ٹو ٹن اور پھر یہ جو نیچے والا ایریا ہے یہ سارا اس میں سٹیٹ نائنٹین ایٹین سیمنٹین سٹیٹ ٹوئنٹی 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 ٹری اپتو ٹوئنٹی فائیو یہ والا سہرہ ایریا ہے اور پھر اس کی بیک سائٹ پہ جو ہے یہ والا جو ہے یہ مین سنٹرل پارک ایڈی ہے جی فیس فائی کا یہاں یہ جو مشینری ہے یہ جو مسجد آپ کو نظر آرہی ہے اور اس کی بیک فیس ٹیٹ تھرٹی وان ٹو تھرٹی نائن تک یہ جو مین بلکل اکم سیدھا جاتے ہیں تو یہ آگے پہلا چوکتہ ہے یہ جو بلڈنیز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ مین سنٹرل کمرچل ہے ڈی اچے فیس فائیز کا ڈی اچے فیس فائیز ان فیوچر کیونکہ ڈی اچے فیس ٹو اور فیس فائیز کے درمیان جو آور ہیڈ بریج ہے وہ بھی اپروف ہو چکا ہے تو یہ ان فیوچر انشاءاللہ یہ ایک ہی کمیونٹی بن جائے گی یہ مین میں جو بیچ میں مین روڈ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا ابھی ہم آتے ہیں سیکٹر بی کی طرف تو یہ سیکٹر بی کا آریا ہے یہ بھی موسلی آباد ہے کافی زیادہ گھار بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی یہ اس کی جو سٹیٹس ہیں شروع میں یہ جو آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ ہیں سٹیٹ ون ٹو تھری پور فائیو اور سکس یہ یہاں پہ ہیں پھر یہ جو سیوک سینٹر ہے یہاں سے ہم آکے جا کے تو رائٹ لیں گے تو پھر آگے سارا سیکٹر بی کا آریا سٹارٹ ہوتا ہے آگے چلتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی ایک آوریو دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو سیکٹر سی ہے وہ سیکٹر بی سے جو ہے وہ پیچھے یہ سٹارٹ ہوتا ہے سیکٹر سی جو ہے اس میں بھی کافی سارے گھر بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو جو اوور ہیڈ وارٹر ٹینک نظر آ رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں یہ والا آریا یہ سارا سیکٹر سی جو ہے وہ ڈی اے جی فیس فائیو کا کافی بڑا سیکٹر ہے اور یہ سیکٹر سی میں بھی کافی گھر بنے ہوئے سیکٹر اے سیکٹر بی سیکٹر سی ان تینوں میں پوزیشن بھی ہے پانی بجلی گیس ساری فیسیلٹیز آویلبل ہیں اور موسٹلی گھر بنے ہوئے ابھی ہم چلتے ہیں جی علاقہ طریقہان بولیوارڈ سے ہم آپ کو سیکٹر بی کا وزید کروا دیں یہ علاقہ طریقہان سے ہم انٹر ہو گئے ہیں جی ٹوارڈز مین سیوک سینٹر یہ میری رائٹ سائٹ والا آریا ہے سیکٹر بی کا سکٹر ون ٹو سکس اور بڑا خوبصورت بیو والا آریا ہے ساری اونچی جگہ ہے یہ سکٹر ون ہے ٹو، ٹی، فور، پائی سکس اور سکس سے پھر اوپر یہ جو گھر آپ کو سب سے ٹاپ پر نظر آ رہا ہے یہ پھر آگے سیکٹر بی کا فرس ٹیوی نیو ہے یہ موسٹ ہائیٹیٹ جگہ ہے اور بڑی ویو والی بڑی خوبصورت سیکٹر بی فیز فائیو کا جو ہے نا وہ میکسیمم جا وہ ہائیٹیٹ لوکیشنز ہیں اور بڑا خوبصورت بیو ہے اس میں مارگلہ بیو اور پورا اسلام آداب کو یہاں سے نگراتا ہے یہ آپ کی جی سٹیٹ سیمیٹین ہے سیکٹر اے کی اور یہ مہنم لے کے تلیخان بولیورٹ پر جا رہے ہیں اور یہ بیگ پر اس سیکٹر بی کی سٹیٹ بننا ہے یہ آپ کا سیکٹر اے کا فیفت ہے بھی نہیں ہوئے یہاں سے آپ لیفٹ لیتے ہیں تو آپ کی سٹیٹ ٹوئنٹی ونٹی ٹوئنٹی 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 فور ٹوئنٹی فائیو اس ایرے میں آتے ہیں یہ سارا آلموسٹ لیول ایریا ہے آباد ایریا اور خوبصورت ایریا ہے یہ سارا آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سارا سیکٹر اے ہے سیکٹر اے سیکٹر بی اور سیکٹر سی یہ سارے کنال کے ہیں سیکٹر بی کے اندر سیکٹر اے میں کوئی دس مرلہ نہیں ہے سیکٹر بی کے اندر جا ہے وہ کچھ کٹنگ دس مرلہ کی ہے یہ دی مہن پہلا چاؤ گا آگے فیس فائیو کا اور یہ مہن سوئنٹر ہے یہ ان فیوچر بڑا خوبصورت بنے گا کیونکہ ڈی ایچ اے کے اسلامباد کے کسی فیز میں مہن اس طرح سنٹرل کمرشل نہیں ہے اور یہ بہت بڑا ایک کمیونٹی سنٹر بنے گا اس میں ہاؤسپیٹل بھی ہے کمیونٹی کلب بھی ہوگا اور مسجد ہے گہنٹ جامع مسجد ہاؤسپیٹل ہوگا مہن آپ کو جو پہلا چوک آتا ہے وہاں سے اگر آپ لیفٹ لے رہے ہیں تو یہ والی جو روڈ صاحب نے جا رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ ساتھ کمرشل بھی ہے یہ لیاکت علی خان بولیورڈ ہے اور یہ لیاکت علی خان بولیورڈ آپ کو سیدھا ڈیریکٹری سیکٹر سی سے کنیک کرتا ہے جا کے تو یہ ہم ابھی جو کھڑے ہیں یہ مہن سنٹر ہے سیوک سنٹر کے پاس کھڑے یہ مہن سیوک سنٹر ہے آپ کا جی ڈی ایچ اے فیس فائیو کا میں سنٹر کے میائیں سنٹر پہ آپ کی سکٹر یہ یہ ہے ایک سائٹ پہ سیکٹر بی ہے اور ایک سائٹ پہ اس کے سکٹر سی ہے تو ابھی ہم نے رائٹ ٹرن کیا ہے جو پہلا مہن چوہ کا ہے وہاں سے رائٹ ٹرن کیا ہے ابھی ہم جا رہے آگے سکٹر بی کو مزید ویزٹ کرنے کے لیے یہ میری رائٹ سائٹ پہ بھی جترانے ریہیہ یہ سارا سکٹر بی ہے یہ سکٹر بی کاsın سنٹر بی گ gur吧 اس سنٹر بی گی سٹی ٹین ایٹ یہ اس سائٹ پہ آتی ہے اور یہ جب ہم رائٹ کو مڑھے پہلے چوک سے تو یہاں سے یہ جو روڈ ہے اس کو کہتے ہیں جوہر بولیوارڈ تو ابھی ہم جوہر بولیوارڈ پہ جا رہے ہیں یہاں کا سکر بی کا سیکنڈ ایو نہیں ہو جا یہ سکر جو پہلا چوک آیا تھا علاقت علی خان بولیوارڈ سے جب ہم آگیا آئے تھے تو یہ رائٹ سائٹ پہ ہم مڈے تو یہ جور بولیوارڈ ہے جو بولیوارڈ سے جب ہم آگے آئے تو یہ میرے سامنے جو ہے میری لیفٹ سائٹ پہ یہ سیکٹر بی کا ایریا ہے اس میں سیکٹر بی کا فست ایوی نیو سٹیٹ ٹین سٹیٹ سیکنڈ ایوی نیو تھرڈ ایوی نیو سٹیٹ فورتین فورت ایوی نیو وہ سارا آلموسٹ ایریا اس سائٹ پہ آتا ہے اور یہ میری جو رائٹ سائٹ بھی ایریا ہے یہ سارا ہے سیونگ مین سیونگ سینٹر بہت بڑا ایریا ہے سینٹر لوکیشن پہ بڑا خوبصورت اس میں جو طلب کے آپ کے سارا کمرشل ایریا مین سینٹرل کمیونٹی سینٹر ہسپیٹل مسجد راؤنڈ ریوالونگ ریسٹورنٹس ساری آپ کی جو انٹرٹائنمنٹ ہوگی وہ یہاں پہ آئے گی تو جب یہ ڈیویلپ ہوگا تو یہ بڑا خوبصورت ایریا بنے گا انشاءاللہ فل جب ڈیویلپ ہوگا یہ والا جو ایریا ہے یہ جو سامنے گر بنے نظر آ رہے ہیں یہ مین سیونگ سینٹرل کمرشل سینٹر کمرشل کی جو بیک سائٹ ہے وہاں بھی یہ سارا سیکٹر سی سٹارٹ ہو جاتا ہے سیکٹر سی کی سٹیٹ ون، ٹو، تھری، اب ٹو، الیون اور پھر آگے تھرٹین، فورٹین اور ففٹین یہ جو آپ کو سامنے والا ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا ایریا بھی یہاں پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ پوزیشن اویلیبل ہے ان کے پیچھے پھر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی سٹیٹ یہاں سے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن یہاں سے اس کے پیچھے سٹیٹ فورٹی وان، فورٹی ٹو اور آپ ٹو فورٹی فائی، فورٹی سکس تک ہیں اور سیکٹر سی میں پھر یہ والا جو ایریا ہے یہ جہاں پہ یہ پلازہ بنا ہوئا ہے یہ سٹیٹ ٹوئنٹی وان، ٹوئنٹی ٹو سٹیٹ ایٹین، نائٹین یہ ٹیول ٹاپ والا ایریا ہے بہرا خوبصورت بھی ہوا ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی پوزیشن اویلیبل ہے یہ پھر آگے جو میری رائٹ سائیڈ ہے یہاں پہ یہ فورٹھ ہے بھی نہیں ہوئے یہ جہاں پہ گاڑی کھڑی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والا ایریا ہے یہ فورٹھ ہے بھی نہیں ہوئے ڈی ایٹی فیس فائی کا سیکٹر بی کا اور پھر اس کے آگے جو سٹیٹ ایٹین، نائٹین، ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی وان یہ میری جو رائٹ سائیڈ ہے یہ سارے دس مرلا کی کٹنگ ہے ٹھیک ہے بڑا خوبصورت اور بڑا ہائٹ والا ایری ہے اور میری لیفٹ سائیڈ پہ سیکٹر بی کی سٹیٹ ٹوئنٹی یہ جور بولیوارڈ ہے جو یہاں سے نیچے ٹرن کر رہا ہے اور اس کا آگے پھر سٹیٹ ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری اور ٹوئنٹی فور اور سیکٹر بی کا فیفتہ ایوی نیو یہاں سے پھر آگے میری لیفٹ سائیڈ پہ آتے ہیں تو یہ یہاں سے جور بولیوارڈ جو ہے یہ بلکل یہ سامنے نیچے ٹرن کر رہا ہے ٹھیک ہے جور بولیوارڈ کے رائٹ سائیڈ پہ بھی سارا سیکٹر بی ہے ٹھیک ہے پھر یہ جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے یہ رائٹ اور لیفٹ دونوں سائیڈ پہ مڑتا ہے تو وہاں پہ بھی کچھ ایریہ سیکٹر بی کا اور کچھ سیکٹر 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 آئے رہا ہے تو یہ ٹاپ موسٹ لوکیشن ہے میں جہاں پہ کھڑا ہوں اور اگر میں آپ کو ویو دکھا سکوں تو یہاں تھوڑا سا ویدر ابھی ہیزی سا ہے تو ڈس ہی ہے تو لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ کو مونال ریسٹورنٹ ہے وہ بھی نظر آتا ہے ٹھیک اور یہ پورا جو ایریل ویو ہے حالا آپ کی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بلڈنگ یہ نیول انکریج کی وہ بیریج یونیورسٹری ہے نیول انکریج میں وہ اور پیچھے یہ سارا اسرانباد اور پنڈی کا جو ایریہ ہے وہ آپ کو مارگلہ ویو ہے یہاں سے تو یہ سب سے خوبصورت اور یہاں سب سے ہائیٹی ڈیریہ ہے ڈی ایچ اے فیس پائیپ کا کنال کے حوالے سے بات ہم کریں تو جو لوگ ڈی ایچ اے ٹو میں پروپٹی نہیں خرید سکتے یا جن کی رینج تھوڑی سی کم ہے اور وہ اچھی پروپٹی لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ان کو اس رینج میں آپ یہ سمجھیں کہ ڈی ایچ اے ٹو میں جو آپ کو اگر ہم تین کروڑ کی بات کریں تو تین کروڑ میں جو پروپٹی ملتی ہے نا وہ وہاں پہ آپ کی کہیں رائٹ لیفٹ باؤنڈریز کے پاس ہوگی اور لوکیشن پہ ہوگی اور وہی تین کروڑ کی پروپٹی یہاں پہ آپ کو پرائیم ایریہ میں ملے گی اور یہ ایریہ بھی سارا آباد ہے تو جو لوگ ڈی ایچ اے ٹو میں نہیں کر سکتے انویسٹ سٹری ٹو میںłeڈٹی ٹو ہے سیکٹر بی ڈی اے ٹف ایس پائیو سٹری ٹو میں ٹو میں ٹی ٹو میں 총 یہ میری رائٹ سارید بھی یہ دس مرلہ اور یہ میری لافٹ سارید بھی آگا سیکٹر بی� پنی ٹو lightweight یہ ٹاجٹر ہیر herman schreiben ہیں یہ یہاں سے پھر فیفت ایو سٹارٹ ہوتا ہے جی یہ میری لیفت سائیڈ پر فیفت ایو یہ نیچے کو مر جاتا ہے یہ سارا نیچے سیکٹر بی ہے یہ آپ کا سیکٹر بی کا فیفت ایو ہے تو بڑی خوبصورت لوکیشن ہے ہائی ٹیڈ جگہ ہے یہاں سے آپ کو سیکٹر بی نظر آ رہا ہے سوری سیکٹر سی یہ جو ریڈ والا بلا تھا آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے جی اوور ہیڈ واٹر ٹینک یہ والا یہ یہ پیچھے جو ایریا ہے یہ سارا سیکٹر کے یہ ایڈی ہے چپیس آئی کا اور یہ بھی بڑا خوبصورت اور بلکل ریور کے ساتھ ہے لنگ ریور کے ساتھ تو بڑی اچھی لوکیلٹی ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہاں سے پھر ہم یہ سٹریٹ ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی وان سیکٹر بی ڈی ایچی فیس فائیو کی میری رائٹ سائٹ سٹریٹ ٹوئنٹی فور ہے یہ بھی بڑی اچھی خوبصورت سٹریٹ ہے بیک اوپن ہے اس کی اور موسٹلی جو ہائیٹیڈ ایریا ہے یہ ڈی ایچی فیس فائیو سیکٹر بی ڈی نمبر ٹوئنٹی فور ہے یہ اور بڑی خوبصورت ہے اور ہائیٹیڈ جگہ ہے ٹھیک ہے اور یہ سامنے آپ کو پھر سیکٹر سی نظر آتا ہے یہاں سے اور یہ جو نیچے جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بہت بڑا ہسپیٹل یہاں پہ بنے گا ٹھیک ہے یہ ڈی ایچی یہ جگہ خالی کی ہوئی ہے اور موسٹلی سیکٹر ڈی کے بھی کافی سار سٹریٹ خالی کرواک شفٹ کر دی گئی ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈی ایچی کا ایک بہت بڑا ہسپیٹل انہوں نے بنانا ہے تو سیکٹر یہ جو سٹریٹ فور ہے اس کی جو ایک سائیڈ ہے وہ ہائیٹیڈ جگہ ہے تو بیک اوپن ہے پلانٹس ویو والی جگہ ہے اور موسٹلی یہ ساری سٹریٹس میں گھار بنے ہوئے ہیں اور یہاں تک پوزیشن ہے پانی ہے بجلی ہے گیس ہے ایچ تو یہ جسٹ ایک اوورویو تھا جی ڈی ایچ ایف ایس فائی سپیشلی سیکٹر اے اور سیکٹر بی کا جسٹ ان لوگوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے جو کہ تھوڑا سا بجٹ لو رکھتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اچھی پروپٹی گھر بنانے کے لیے یا انویسمنٹ پوائنٹ آویو سے وہ لیں تو وہ ڈی ایچ ایف فائی کو پریفر کر سکتے ہیں کہ جو پروپٹی آپ کو تین کروڑ میں لیٹس پوز ڈی ایچ ای ٹو میں کوئی کسی اچھی لوکیشن پر اگر نہیں ملتی تو ڈی ایچ ایف فائی میں اگر آتے ہیں تو وہ آپ کو پرائیم لوکیشن پر ملتی ہے ڈی ایچ ایف فائی بھی بالکل میں ایکسپریس وے کے اوپر ہے اپروچ کے حوالے سے بہت اچھی لوکیشن ہے اسلامباد کے اندر ہے اور ان فیوچر ڈی ایچ ایف فیس ٹو اور فیس فائی کے درمیان جو اوور ہیڈ بننا ہے جس سے وہ ایکسپریس وے کو بائی پاس کر دیں گے وہ بھی اپروف ہو چکا ہے اور ان فیوچر جب وہ بن جائے گا تو یہ بالکل ایک ہی کمیونٹی ہو جائے گی پھر اس میں یہ جو روڈ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ ساری ایک ہی کمیونٹی ڈیویلپ ہو جائے گی تو نیکس ویڈیو کے لیے اجازے دیجئے گا جی امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم